نیلمہ عظیم کتنے سارے بوجھ اٹھا کے عورتیں جی رہی ہیں بس ہم یہی چاہیں گے کہ آپ بھی اویرنس کی طرف بڑھیں اور ہماری بھی یہ کوشش جو ہے وہ کچھ حد تک اپنے منزل تک پہنچے کہ ہم ان تکلیف بھری زندگیوں کو تھوڑا سا ایک آرام پہنچا سکیں اور ان کی جو یہ بترین زندگیہ ہیں ان کو بہترین اور خوبصورت بنا سکیں خوش ڈمہ بنا سکیں تو بس ہماری اس کوشش میں آپ بھی مفتلا ہو جائیے آخر کب تک آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان پینلسٹس موجود ہیں پونم شرمہ جی ہیں وہ ایک بیسک ایڈیوکیشن کی ٹیچر ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ رورل جگہوں میں جا کے پڑھاتی ہیں اور ہمارے ساتھ بسٹر سبحان خان ہے جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں اور سی ایس آئی آر میں گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے کام کرتے ہیں اور ہماری تیسری گیسٹ ہیں مس سائیما کمال جو کہ پری پرائیوری انچارج ہیں اور ایم ایس کریٹیو سکول میں پڑھاتی ہیں ویلکم اور آج شروع کرتے ہیں ہمارا اپیسوڈ آج کا موضوع ہے کہ کیا لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہونی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ حصہ ہاں پونم جی یہ بتائیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیلیوما جی پہلے اگر ہم ارلی ماریج کے بارے میں بات کریں تو سمیدھان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اٹھارہ سال سے چھوٹے عمر کی لڑکی اور اکل سال سے چھوٹے عمر کا لڑکا یعنی اس کی شادی کر دی جاتی ہے اس سے کم عمر میں تو وہ بال بیوا ارلی ماریج کہلاتا ہے لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے عویبھاوک ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں ایک اسورکشا کی بھابنا ان میں رہتی ہے اپنے لڑکیوں کے پرتی ہاں لیکن کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جلدی شادی ہو جانی چاہیے کوئی کچھ کہنا چاہے گا آرڈینس میں ہم لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں بچپن سے ہی ہم لوگ ایک ڈریم لے کے چلتے ہیں کہ yes I want to become a doctor اور scientist ایک زیکٹرا پر آخر میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلنے لگ جاتا ہے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد کہ ہماری تو شادی ہو جائے گی پر جو کی بہت جلدی تو وہ ایک ٹرائش ہو جاتا ہے ہمارا ایک دم خواب ٹوٹ جاتا ہے نیلیو میری میں یہاں پر ایک بات کہہ رہا چاہوں گے کہ کچھ ورگ اور سمودھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بچپن سے بچیاں اس احساس کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں کہ انہیں دوسرے گھر جانا ہے ان کی پرورش ان کا جو ان کو education ہے وہ ان کے طور طریقے اس طریقے سے سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرے گھر جانا ہے دوسرے کا پریوار سمالنا ہے تو مجھے یہ بہت بہت گلت لگتی ہے کہ کیا ان کی خود کی کوئی خواہش کوئی مردی نہیں ہے جیسا کہ بچی نیوی کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا بچوں سے ان کی رائے نہیں لی جاتی اور ان کی خواہشیں جو ہیں وہ پوچھی نہیں جاتی لیکن ہمارے سماج میں کیا ہے کہ بھائی پتا پھر پتی اور بیٹا یہ اس کے لئے decision لیتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کے اپنے decision اسے ہم آگے بڑھائیں گے تھوڑی سی دیر بعد ابھی سکرین پہ ہم لوگ ایک کہانی دیکھنا چاہیں گے کانونی طور پہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی کی کم سے کم عمر تیہ ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی نابالک لڑکیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے ایسا سب سے زیادہ بیہار بنگال اور راجستان کے کچھ پچھڑے ہوئے علاقوں میں معمول کے طور پہ ہوتا ہے اس خاندان میں بھی کچھ نابالک لڑکیوں کی شادی ہوئی جنہیں ایک طرف نہ تو تعلیم کی روشنی میسر ہوئی اور نہ ہی شادی کے لیے ان کی صحیح عمر کا انتظار کیا گیا ایک لڑکی کی جلدی شادی کروانے پر اسے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جسمانی اور روحانی طور پر وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتی کہ ازدوازی زندگی بسر کر سکے اور آدھی سمجھ کے ساتھ خواتین اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے میں بھی کئی بار ناکام ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں ہمیں پوری طرح سے یہ ٹھان لینا چاہیے کہ جب تک شادی کی صحیح عمر نہ ہو تب تک ہم ان کی شادی نہ کروائیں اور انہیں تعلیم یافتہ بنائیں کہ آخر کیا وجہ ہیں ایسی جو ہم اپنی بچیوں کو اتنی جلد گھر سے رقصت کر دیتے ہیں ان کی شادی کروا دیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ بچیاں جو ہیں اتنا کچھ کرنا چاہتی ہیں سکول میں ہوتی ہیں انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک شادی سنبھال سکیں ماں بن سکیں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اور وہ چھوٹی سی عمر بھولی سی عمر میں جب گھر آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے تو اس پہ ہم لوگ تھوڑا بہت ذکر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے آڈینس میں ہم چاہیں گے کہ سب لوگ اچھی طرح سے پارٹسپیٹ کریں والدین کا کیا ہے ان کا حقوق ہے ٹھیک ہے ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے کچھ فرائض بھی ہیں آخر انہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نہ جسمانی طور پہ نہ دماغی طور پہ نہ روحانی طور پہ بچیاں تیاری نہیں ہوتی ہیں شادی کرنے کے لیے اور نہ ان کے لیے ان کی صحت کے لیے اچھی بات ہے تو جسمانی اور روحانی صحت کے بارے میں کیا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال جو لوگ چھوٹی عمر میں شادی کے پکستر ہیں جو ماں باپ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی بچیوں سے یا اپنے بیٹوں سے پیار نہیں ہے یا ان کو وہ چیز نہیں دکھائی دیتے اس میں کیا نقصان ہے بلکہ ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں وہ الگ ہیں دوسرا ایک ناسمجھی ہے ابھی جیسے ایک بچی نے کہا آوٹ رائٹلی سی ریجیکٹیڈ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے ہمارے ارمان جو ہے دب جاتے کیونکہ وہ تعلیمی آفتہ لڑکی ہے یہ اس میں ایک فرق ہے تو تعلیم میرے خواہد سے پہلا مددہ ہے اس چیز کو سوچنے سے پہلے شادی ہو چاہے بیعہ ہو چاہے ارلی مریج ہو چاہے ڈاوری ہو اور چاہے دوسری عورتوں کے ساتھ جتنی بھی سمجھتے ہیں چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو اور بہت ساری دکھتیں ہیں ارلی مریج ہی نہیں ہے اور بچیاں انتنی چھوٹی ہوتی ہیں اپنی زندگی ایک بار پھر شروع کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہیں ان کو کچھ بنا سکتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو نرنے لینے کی شکتی کا عدھکار ضرور ہونی چاہیے مطلب اس کی خود کی اچھا کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے آج اس کو تعلیم دلوا دی کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا آج ہم نے کہا کہ اس کے شادی ہو جانی چاہیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ اتنی چھوٹی ہوتی کہ وہ فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے اس کی تو اتنی اقل ہی نہیں ہوتی کہ اسے سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب وہ پڑھ لے گی اس کو یہ سمجھ میں آگئی لیکن اس کے بعد میں سمجھ میں آنے کے بعد میں نیلیمہ جی یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے کہ اس کو نرنے لینے کا عدھکار کب ملے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جن پرینٹس کو پتا ہے جن ماں باب کو یہ پتا ہے کہ ہماری بچوں کے لیے چائل ماریش ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے پریشر میں آکر مطلب ان کے جو گھر میں جو بھزرگ لوگ ہیں ان کے پریشر میں آکر اگر وہ بچے کا رشتہ تکر بھی دیتے ہیں اس کے بعد وہ مطلب بچے کا رشتہ انہوں نے کر دیا بچے ان کے گھر میں ہی رہے گی پورے ٹائم پرینٹس ان کو دیں گے لیکن جہاں پر بچے کے رشتہ کیا جائے گا پھر وہ لوگ اس کو انسسٹ کریں گے کہ بچے اب ہمارے حساب سے چلے گی تو یعنی کہ اپنے گھر میں بھی رہ کر بچے کی جو فریڈم ہے اس کو ایک طرح سے روکا گیا ہے تو بالکل اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس بات کو avoid نہیں کرنا چاہیے یا escape نہیں کرنا چاہیے actually کتنا ظلم ہوتا ہے چھوٹی بچیاں شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور ان کو کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے اور کتنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا میرا نام نادی راسمت ہے ہم لوگوں نے سب ہی نے higher education حاصل کیا ہے after marriage بھی اپنی خواہش کے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں ابھی بھی میرے husband چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا اکثر تو نہیں ہوتا ہوگا نہیں میری گھر میں سب ہی کا وہی ہے سب ہی بہنیں اپنی خواہش کے مطابق ہی علمہ حاصل کر رہی ہیں اور آگے جو چاہتی ہیں وہ ان کی خواہش ہے یہاں لگتا ہے کہ چین جا رہا ہے یہاں پہ کیس کافی اچھا ہے اور انڈیویجولی میرے خال میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سپورٹیو آپ والدین پہ پڑھے لکھے ہیں یہ فرق ہے یہ سوچ کا فرق ہے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اگر انہوں نے تعلیم نہیں لے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے تعلیم لیں انہیں آگے بڑھائیں یعنی کہ جو جو خواب اپنے وہ پورے نہیں کر پائے وہ اپنے بچوں کے ترور چاہتے ہیں کہ اسے کمپیٹ کریں اور میں نے میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کروں لائف میں جو انہوں نے نہیں کیا ہے تو آج بھی کچھ ایسے پیرنٹس ہیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے خود ایڈیوکیشن خود تعلیم نہیں لیا بیٹ اپنے بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈیوکیشن دے تو آج کے اپیسوڈ میں اس گفتگو میں کچھ ایسا ہوا کہ ایڈیوکیشن کے خلاف کوئی ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے دھرم ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں چائلڈ ماریجز کے بارے میں اس کا کیا پوائنٹ او ویو ہے ہماری کتابیں ہم سے کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ بتائیے سائمہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اسلام میں کیا کہا جاتا ہے تک وہ فیزیکل میچیور نہیں ہو جاتی تب تک اس کی شادی کرنا جائز نہیں ہے پھر دوسری چیز یہ نکل کر آتی ہے کہ اگر لڑکی تیار ہے ان سارے برڈنز کو اٹھانے کے لیے جو ایک عورت کو اٹھانے چاہیے شادی کے بعد پوری میچورٹی ہو جائے تو بہت ہی میرے خیال میں انڈیویجول بات ہے ہر بچہ جو ہے اس کی اپنی سمجھ اس کی اپنی ایج نہیں اگر سوچا جائے تو میچیورٹی کس کے بعد ہی آتی ہے میں نے جو یہاں پر بیسک جو فوکس کیا ہے میں نے اس لئے فیزیکل میچورٹی پر فوکس کیا ہے کہ فیزیکل میچیور جب لڑکی ہو جائے اور ہم سے بچے سے واقف ہیں کہ فیزیکل میچورٹی کا یہاں کیا مطلب ہے تو فیزیکل میچورٹی میں ان کی بات کو بتاتی وہی مینیجر سے کہا آپ سے کہ گیارہ بارہ سال ہی کہ عمر میں تھوڑی نہ بچی جو ہے وہ میچیور ہو جاتی ہے دوسرے آسپیکٹس اس کے جو ہیں جب کانون بناتے ہیں ہم تب بھی ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں کیسے کہیں گے آپ کے ایک سالی اٹھارہ سالی ہو لیکن فیلال ہم لوگ جو دسکشن کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہندو دھر میں جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک اس بات کو مانتے ہیں وہاں پر کنیا دان ہوتا ہے لڑکی کی شادی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کنیا دان ہوتا ہے اور جو پرانے لوگ آج کل کی بات نہیں کہتے ہیں پرانے سمجھ میں ایک یہ بات چلی آ رہی تھی کہ before start her menses اس سے پہلے اگر کنیا دان ہو جاتا ہے تو وہ سار تھک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تب انہوں نے کنیا دان کیا ہے اور مجھے لگتا ہے جو فیزیکل میچوڑے کی بات کر رہی ہیں سائیما کہیں نہ کہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھئے کچھ شرم بھی ہوتی ہے کچھ شرم بھی ہوتی ہے کھلا تو بولیں گے نہیں لیکن ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دیجئے مطلب یہ کہا گیا کہ لڑکی جب اچھی طریقے سے پریپیرڈ ہو جائے آپ ان کی شادی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکیوں کا رائے اور ان سے باتچیت گفتگو انٹریکشن کرنا بہت ضروری ہے جو کہ اکسن نہیں ہوتا کہیں پرانے لوگوں کا یہ مقصد رہا کہ لڑکی کو حدوں میں باندھنا ہے چار دیواری میں رکھنا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے عدھکار کیا ہے لیکن جب وہ پڑھ لیتی ہے تو وہ اپنے عدھکار جان لیتی ہے اور جب وہ عدھکار جان لے گی تو وہ پھر لڑے گی بھی اور باہر آ کر بھی بولے گی جیسے اب انہوں نے بولا تو میرے خال میں تو والدین کا فرض بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے اور بہت ضروری ہے کہ بچیوں سے ان کی رائے ضرور پوچھی جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنا نام بتائیے میرے نام احسان ہوا اور میں بیٹھ کا سٹوئنڈ ہوں جہاں تک بات ہوئی دور کی بات ہوئی پہلے کے دور میں کچھ اور بات تھی اس وقت شادی کی عمر میں تیہ نہیں کی گئی تھی اور پہلے کے دور میں تیرہ سال کی عمر میں شادی کر دی آتی تھی لڑکیوں کی یا پھر چودہ کی عمر میں لیکن وقت کے ساتھ کافی چیزیں بدلیں ہیں پہلے کے اسلام میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ فتوے آئیں نینے فتوے آئیں لڑکیوں کہا کہ جب تک وہ فیزیکلی میچور نہیں ہو جائے اور جہاں تک بات سیڑنے کہی کہ فیزیکلی میچوریشن اس وقت آتی ہے یعنی کہ فیزیکل اور مینٹل دو چیزیں ہیں جو آفس میں کافی الیٹڈ ہیں اور روحانیت سب سے زیادہ تو ایموشنل اتیچار ہو جاتا ہے ایموشنل ہی بچیاں جو ہے ڈر جاتی ہیں بہت ضروری ہے کہ اب سکرین پہ کچھ بائٹس ہم دیکھیں اور اس کے بعد ہماری گفتگو ہم آگے بڑھیں گے اسلام نے بچوں کی شادی جو چھوٹی عمر میں شادی ہے اس کو منہ کر دیا ہے کیونکہ اس کو سائنس میں بھی پرو کر دیا ہے کہ اس سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے ایٹین سے پہلے تو کبھی نہیں ہونی چاہیے مگر وہ راجستان ہے اور گاو کے لوگ ہیں اتر وہ لڑکی کے شادی جلدی کرتے ہیں اس سلسلے میں تو ایک عمر ہے کانونی عمر ہے اٹھارہ سال کے عمر سے پہلے ہم لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں لڑکیوں کو بھی پورا حق ہے اپنی لائف جینے گا جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی اس کے بالکل بھی شادی نہیں کرانی چاہیے چوہ اٹھارہ سال سے کم لڑکی نہ تو فیزیکلی اس چیز کے لئے تیار رہتی ہے اور نہ ہی منٹلی اس چیز کے لئے تیار رہتی ہے شادی کروانا ضروری ہے ہمارے سماج میں لیکن جلدی شادی کروانا بلکل جو ہے وہ غلط ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی جنتہ کے لوگ آپ کے سامنے اپنی رائے بیان کر رہے تھے سب نے اٹھارہ سال پہ بہت زور دیا اور چاہے وہ ہندو دھرم کے تھے یا وہ مسلمان مذہب کے تھے یا کسی اور ریلیجن کے تھے سب لوگوں نے اسرار کیا ہے کہ اٹھارہ سال کی ہی عمر سے شادی کرانی چاہیے اب اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اٹھارہ کیوں بھئی اٹھارہ میں ہو سکتا ہے کچھ بچیاں جو ہیں وہ مچیور ہو جائیں جو کہ کم ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں اٹھارہ کو تو بالکل ہی ایڈالیسنس جیسے کہتے ہیں کہ وہ قدم ہی رکھتے ہیں اس زندگی کے حصے میں جو کہ سب سے زیادہ ہارمونلی بھی بہت تکلیف دے ہوتا ہے اور لڑکی لڑکیاں کافی مطلب الجھن میں اس وقت کانفلیکٹ اندر بہت ہوتا ہے بہت کچھ جسبانی اتار چڑھاؤ ہارمونلی ہوتا ہے تو اٹھارہ سال پہ جو زور دیا ہے اس پہ میں کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں بیس اکیس کے بعد بچیاں اور بچے دونوں ہی ذرا سے قابو میں آتے ہیں اور جسم بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے دونے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کے لیے مچیور ہوتے ہیں ہے نا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میرے میں بریک سے پہلے یہی بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ چودہ اور اٹھارہ کے بیچ میں جب ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میڈکلی بھی ریلیجن کے علاوہ سب سے ضروری چیز تو یہ ہے پال پوز کے کھڑا کر سکتے ہیں اور ایک ناسہت مند عورت کس طرح سے بھاگے گی کس طرح سے بچوں کو سنبھالے گی کیسے ان کو پڑھائے گی اگر وہ خود پڑھی لکھی نہ ہو بلکل صحیح ہے لیکن اسی سمیں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ بچے بھٹکنے کی بھی پوری سنبھاونا ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہی اسورکشا کی بھاونا ماتا پتا میں رہتی ہے کہ کہیں بچی میں ساہیت ہے بچے پڑھ کر ادھر ادھر سے ادھکچری نولیج لے کر بچے پڑھتے ہیں اور ان کے جو بھاونایں ان کی بھڑکتی ہیں اس سمیں ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت ضرورت ہے ایڈکیشن میں ہم تھوڑا جوڑ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ایسی کوئی بھی گھٹنا نہیں گھٹے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ سکرین بائٹس لڑکیوں کی شادی سال سے کام ایج میں نہیں ہونی چاہے ایک تو وہ تھوڑا پڑھ لکھ لے گی دوسرا اپنی فیملی کو بھی اچھے سے سنبھال سکتی ہے اس میں اتنی مچیورٹی آ جاتی ہے کہ کوئی پریشانی اگر اس کو آئے تو وہ خود سنبھال سکتی ہے 20 سال کے بعد لڑکی کا شادی کرانا مگتا ہے جلی شادی کرانا میں تو خودا ہوں غلط اس لڑکی کی کام ممبر میں شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب لڑکا اور لڑکی میچورٹ ہو جائے تو ہم ان کی شادی کی جائے کہ کچھ پروبلمز ہو جاتے ہیں بیٹ ایفکٹس بھی ہو جاتے ہیں اس سے تو اس کی جلدی شادی کروائے جائے تو لڑکیوں کی جلدگی وہ خراب ہو سکتی ہے یہ کانون کے پراد بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کانون لگو ہو چکا ہے لڑکیوں کی شادی 18 سال سے نیچے نہیں کی جائے سکتی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر مرد بول رہے تھے اس بائٹ میں اور ہر عمر کے مرد تھے یہاں تک ایک ینگ نوجوان لڑکا تھا جس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو یہاں پہ ینگ نوجوان خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیں اور جیسے ایک کہاوت ہے کہ لڑکی کی پڑھائی پریوار کی بھلائی تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے جہاں تک وہ پڑھ سکے اور خدا نہ خاصتہ کبھی ان کی زندگی میں شادی کے بعد کچھ پرابلم آئے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے اور اپنا گھر سمال سکے جو نیلہ میں میڈم میں ایک بات کہوں جو پونم میڈم کر رہی تھی کہ کچھ ڈر رہتا ہے کہ بھئی سادی سے پہلے پریگنٹ نہ ہو جائے دراصل کیا ہے ہمارے سماج میں سماج کی بات کر رہا ہوں میں کسی دھرمی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ویلیو سسٹم تھا ماننی تاہی تھی سنسکار تھے آپ کچھ بھی سب جستے مال کریں ان کے لیے چاہو وہ ہندیوں ہیں چاہو مسلمانوں میں ہو وہ اس طرح سے نہیں مطلب استانتریت ہو رہے ورنہ تو یہ سوچنے کا اس طرح کام کرنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا سوچتے ہی نہیں تھے ہم کبھی ایسے ہو سکتا ہے ایسے رشتے ہوتے تھے تو جو ہمارے معاوپوں میں سے وہ سنسکار پچھلی پیڈی میں سے نئی پیڈی میں نہیں آ رہے تو ہم آگے کیا دے پائیں گے لیکن الٹا ضرور ہو رہا ہے جیسے ابھی ایک حادو نے بتایا کہ میری سادی کے بعد بھی بہنیں پڑھ رہی ہیں یہ صحیح بات ہے اور کچھ دکت ہی آ جاتی جب زیادہ پڑھا دیتے ہیں معاوپوں کو جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے جب پڑھ جاتی ہیں بچیاں تو کہتے ہیں ہم نے بیکار پڑھا ہے لڑکہ نہیں مل رہے ہیں اس طرح کے دکت تو ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو پڑھی لکھی بیوی چاہیے احسان آج کے دور میں خودانہ خاصتہ ان فیوچر ان کے ساتھ کچھ پورا ہو جاتا ہے تو کم سے کم وہ اس لائق ہو جائے کہ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو لے کا چل سکے ساتھ پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اس لیے ایڈوکیشن مست ہے دینا اور ایکنومک در سے ہی نہیں ہونا چاہیے خودانہ خاصتہ ایسا ہو جائے تو ایسا کرے بلکہ اس کو ایسا ہونا ہی چاہیے بچی کو اپنا ساتھ بلکہ سہی گیا رہے ہیں آج کے دور میں پریوار میں بھی ہوں پہ خاددان میں بھی ہوں تو کم سے کم وہ اپنے سوسرال میں لوگوں کی مدد کر سکے انہیں پڑھا لکھا سکے جوئنٹ فیملیز میں اپنے بچوں کو سہی گایٹ کر سکے نا کھڑی ہمارے کنٹر میں پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں اگر پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے اور وہ پورا پورا آپ کا ساتھ دے رہے گی ٹھیک آپ کو آپ ایڈیوکیشن لے لیجیے آپ کو جو کرنا اس فیل میں آپ کر لیجیے لیکن جو ریلیٹیوز ہیں جو فرینڈز ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہیں they will come and say کہ کیا کرنا ہے کرنا تو آپ کو چولا چوکی ہے مطلب یہ سٹیٹمنٹ آج بھی لوگوں کے مائن میں اس طرح یہ گرد ہے کہ کرنا تو آپ کو لیٹریسی اور ایڈیوکیشن دونوں میں بہت ڈیوکیشن ہے لیٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور لکھنا پر ایڈیوکیٹڈ اگر آپ ہو گئے مطلب آپ کو گھر کے بھی کام آنے چاہیے آپ کو اپنا جوب سیڈیسفیکشن بھی ہونا چاہیے آپ بہار بھی جائیں یعنی کہ جو آپ کی سوسائیٹی آپ اس کو بھی ڈیل کریں آپ اپنے گھر میں بھی اچھے طرح سر ہیں یہاں پہ میں جانا چاہوں گی کہ اگر آپ امریکن سوسائیٹی دیکھیں اور یورپین سوسائیٹی دیکھیں تو وہاں پہ عورتیں کافی تھک چکی ہیں کیونکہ وہ گھر کا بھی سارا کام کرتی ہیں بچوں کو سکول پہنچاتی ہیں اس کے پاس ان کا جوب ہوتا ہے اس کے پاس ان کو واپس آنا چاہیے پڑتا ہے پھر کتوں کو واک پہ لے جاتی ہیں اور بائی در ٹائم دہ ہز بینڈز ہوم دیار ریلی ٹائرڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بھی سب کو مل کے ہاتھ بٹانا چاہیے جتنے بیٹے ہیں ان کو بھی اتسا سے گھر میں کام کرنا چاہیے اور اس سے کوئی کسی کی میل اور فیمنین اس پہ کوئی کسی قسم کا مطلب ایسا خدا نا خاستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کا سیکس بدل جائے کچھ نہیں ہوتا یہ سب سلیوشن کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ بتائیے سلیوشن کیا ہے میہم جہاں تک آپ نے بولا کہ کسی کے اوپر یہ فرق نہیں پڑتا اگر وہ کام اپنا ڈسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں گھر پہ وائف پہ بھی برڈن نہ ہو اور ان پہ بھی اتنا برڈن نہ ہو اور بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے مدد کریں گھر میں یہ دیکھا جاتا ہے ان کی چوٹی صرف کھیچنے کے علاوہ بھی کچھ کریں ماباب بھی یہ بڑھاوا دیتے ہیں کی جو بھائی وغیرہ ہے وہ کچھ نہیں کریں گے بیٹی کی چائے صحیح جی بہت بلت ہے کچھ بھی ہے اسے کام کرنا ہی کرنا ہے اور بیٹے جو ہیں اگر باہر سے آ رہے تو انہیں آپ کو کھانا ہر حال میں پروسنا ہی ہے تو ہمارا اسلام بھی اس بات کے لیے بلکل فیور میں نہیں ہے کہ بیٹیوں کو آپ اتنا سپریس کریں اور بیٹوں کو جو ہے آپ اتنا اٹھا کے رکھیں اور شادی کے بعد بیوی پر بھی یہ لازمی ہمارا اسلام نہیں کرتا ہے کہ آپ گھر کا کام کیجئے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کا گھر سما لیے لیکن آپ اس کو اتنا دردہ جی اب ہزبنڈ سے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اتنا ہی دردہ درجہ جی دیئے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں بلکل اس سے بڑھکے پل کو پہ رچیں اور یہ بہت صحیح ہے اسلام نے یہ بہت ہی کلیرلی کہا گیا ہے کہ بہت اچھی جگہ پہ رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بچے پیدا کرے اپنی مرضی سے بچوں کو پالے اپنی مرضی سے کھانا پکائے اور یہ ضروری ہے کہ مرض اس کو پورا سپورٹ دے اور اس کی مرضی ہونے دے لیکن ہم لوگ اپنی صوبیدہ کے انسار پریبھاشائیں سمیں سمیں پر بدل لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایکسپوزر تو جرور ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں سب کو گاڑی میں بٹھا کے پورے ہندوستان میں گھما دیجئے اور الگ الگ کمیٹی دکھائیے ان کو بہت اچھی بات کہہ رہا ہے ایکسپوزر ہونا پتہ ہی نہیں ہوتا گھر میں ہر چیز کے لیے جی چھوٹے چھوٹے گھروں میں مارچس کی ڈببوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کانسکہ پہنچ کے کھوک منڈوں کے اس وقت یہی سے یہ آسمان یہی جو مجھے دکھائے دے رہا ہے ایک منڈک کوہ میں یہ دیکھتا آسمان صرف اتنا ہی ہے یہی نہیں بہت بڑی دنیا یہی ہمارے معاپپوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو انپڑ اپنی پرانی سانسکریتی کو لے کے در ان کا ایڈنٹیٹی پرابلم بھی ہو رہا ہے ہمارے بچے تو اتنا کچھ جانتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم بے وقوف لگ رہے ہیں تو ہم ان سے کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بٹمام اقارڈنگ ٹو می آئی تنک بینگ ان only educated is not the solution کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیکس ایڈوکیشن کو بہت پروک کیا سکولز میں حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ جو ہمارے سٹایڈیسٹرکل سروی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو زیادہ تر 35% لوگ اس میں ایسے تھے جو educated تھے یعنی کہ ان کے بچے کو دی جا رہی تھی اگر ایک طرف ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ 18 years constitution نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس اید میں شادی ہونی چاہیے وہی دوسری طرف ہمارے educated parents ہی بہت زیادہ یعنی schools میں بھوال کر رہے تھے ہمارے جو سمیدھان اس کو گلٹ ٹھہرا رہے کہ آپ نے sex education میں ڈرھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے اس دیش میں اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ social taboos بہت ہیں میرے خیال میں morality کا بھی جہاں تک سوال ہے وہ زرہ سا اب ہم لوگوں کو ہلکا سا bend کرنا چاہیے چلیے بڑا بہت اچھا لگا آج کا اپیسوڈ بہترین تھا thank you so much for coming here آج audiences نے بہترین باتیں کی ہیں اور ہمارے panelists thank you so much آپ لوگ نے بہت اچھی light اور بہت اچھی روشنی ڈالی اس بوزو پہ اب ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا شکریہ نیل مازیم کا آداب موسیقی